نمشکار میں راج کمار اور آپ سب جڑ چکے ہیں اس سمیں دلوکر ریپورٹ کے ساتھ آپ سبی کو بتا دوں کہ ڈوڑا میں پچھلے دو دنوں سے لائٹ تو ہے نہیں لیکن آج 19 تاریخ جو ہے اس مہینے کی ہے اور یہ 2021 کا آخری مہینہ ہے اور میں اس سمیں بسٹینڈ پر موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ تیاریاں جو ہے یہاں پر آئی ان سی کی ہو رہی ہے کیونکہ کل کے دن جو گلام نبی آزاد سینئر موسٹ لیڈر جو کانگریس کے ہیں وہ کل ڈسٹکڈوڑا کے دورے پر آئیں گے میں آپ سبی کو بتا دوں کہ گلام نبی آزاد جو ہے ساتھوے چیف منسٹر ہمارے جمہو کشمیر کے رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے پارلیمنٹ میں وہ تھے اور اپوزیشن کا رول جو ہے انہوں نے بے خوبی نبایا ہے وہ آپ سبی کو بھی پتا ہے میں آپ سبی کو بتا دوں کہ کل کا ان کا دورہ جو ہے چناب ولی دسٹکڈوڑا کا دورہ ہے اور کل وہ یہاں پر آئیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹیج جو ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے یہ جو جتنی بھی پٹیاں ہیں یہ ساری آئین سی کی پٹیاں لگا دی ہے کانگریس کی تیاریاں جو ہے گلام نبی آزاد صاحب کے آنے پر جو ہے تیاریاں زوروں شوروں سے چلائی جا رہی ہے ٹرک جو ہے آ چکا ہے کرسیاں یہاں پر آ چکی ہیں میں آپ سبی کو بتا دوں کہ لائٹ سب سے بڑا ایشو یہ رہے گا کہ جو لائٹ دسٹکڈوڑا میں بیتے دو دنوں سے ہے نہیں جتنے بھی پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ورکرس ہیں وہ سارے ورکرس آپ سبی کو پتا ہے کہ ہرتال پر ہیں اور ان کی جنون ڈیمانڈز بھی ہیں لیکن اس کی وجہ سے جنتہ جو ہے وہ بھی پریشان ڈی 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 ورکرس میں ہو رہی ہے کیونکہ مختلک جگہوں پر جو ہے ڈی 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 ڈا کے لائٹ نہیں ہے لیکن دیکھنا اس میں ہم نے اس چیز کو ہے کہ کل جب گلام نبی آزاد صاحب جو ہے دشٹک ڈوڑا کے دورے پر آئیں گے تو کیا کچھ وہ امیدے جو ہیں یہاں کے نوجوانوں کو دیں گے کیا کچھ یہاں کے جو لوگ ہوں گے ان سے کتنی امیدے رکھیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس سمیں جمہو کشمیر کا چر رہا ہے وہ لائٹ کا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جب وہ آئیں گے کل کے دن دشٹک ڈوڑا میں لائٹ ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سپیکرز یہاں پر لگائے ج جائیں گے تو بینہ بجلی کے وہ بھی ورک نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے کیا کچھ ہوگا لیکن پورے اندیرے میں اس سمیں ڈسٹک ڈوڑا ڈوبا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی امید جو ہے اب غلام نبی آزاد صاحب سے بھی رہے گی کل کے دن جو ہے ان کا دورہ یہاں پر کیسا رہے گا کیا کچھ چیزیں جو وہ لے کر آئیں گے میں آپ سبھی کو بتا دوں کی فروری دوہزار اکیس کو ہی جو ہے ان کا کاریال یا جتنا بھی پارلیمنٹ کا تھا وہ پورا ہوا اور اس نے یہاں پر دیکھا جمہو کشمیر میں لوٹنے کے بعد کھتائے چناب کی یا اور بھی جتنے بھی ڈسٹک سے ہمارے جمہو کشمیر کے تو وہ دن بہ دن ہمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ دورے پر جا رہے ہیں حال جو ہے لوگوں کا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کی کل بیس دسمبر دوہزار اکیس کا ان کا دورہ ڈسٹک ڈوڑا کا ہے اور کل وہ یہاں پر آئیں گے دور دور سے لوگ بھی آئیں گے لوگوں کو بھی آنا ہے لوگ یہاں پر جو ہے لوگوں کو سجاوٹ کے لیے ساری چیزیں رکھی جاری اور سب یہ سننے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے کی آخر گلام نبی آزاد صاحب جو ہے یہاں پر کیا کچھ باتیں کہیں گے کیا کچھ جو ہے ان کا لوگوں کو لے کر جو ہے پیار رہے گا کیا کچھ ان کی باتیں جو ہیں لوگ سنیں گے کیونکہ لوگوں کی اگر ہم بات کریں گے تو اتنی ڈیمانڈے ہیں اتنی مشکلات میں جو ہے لوگ رہ رہے ہیں ڈسٹک ڈوڑا کی بات کریں تو سردیاں ہم ب لائٹ نہ ہونا بہت بڑا کارن ہے اور کل لائٹ آئے گی یا نہیں آئے گی دیکھنا دیکھنا اس بات کو بھی ہے اس کے علاوہ میں آپ سبھی کو بتا دوں کی سینئر موسٹ لیڈر جو گلام نبی آزاد صاحب ہیں کل کے دن ڈسٹک ڈوڑا میں آئیں گے تو لوگ جو ہے باری برکوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں کیونکہ تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ہم بات کریں ساتھ میں کوویڈ نائنٹین کی تو کوویڈ نائنٹین کے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کیسیز ہ ہمیں باہر کی سٹیٹس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم اگر جمہو ڈسٹک کی بات کریں دسٹک جمہو کی بات کریں تو نو کونٹینمنٹ زونز جو ہیں وہاں پر بھی بنا دیے گئے ہیں برحال کل کیا کچھ خاص رہتا ہے کل کیونکہ ابھی ہم بات کریں تو پولیس کے کرمی جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر دکھ رہے ہیں ڈیوٹیز جو ہیں یہاں پر لگا دی جائے گی اور کوئی بھی بڑا پروگرام ہو تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ وہ پروگرام جو ہے بسٹینڈ پ یہاں پر نہیں ملے گا سارا کلیر کر دیا گیا ہے ٹینٹ کے لیے جو ہے یہاں پر گڑے کھو دے جا رہے ہیں اور ان میں جو ہے یہ پائپوں کو جو ہے لگایا جا رہا ہے تاکہ کل کا جو سٹیج بنے بڑا شاندار بنے اور بہت اچھا دیکھنے کو ملے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے گلام نوی آزاد صاحب جو ہے ڈسٹک ڈوڑا کے دورے پر آئیں گے اس سے پہلے جو ہے ان سی کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے ڈسٹک پی سے محبوبہ مفتی جو ہے وہ بھی ڈسٹک ڈوڑا کے دورے پر آئے تھے اس کے علاوہ ہم بات کریں تو نتین گڑکری صاحب بھی جو ہے آپ کو پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی اسٹیڈیوم میں وہ پروگرام ہوا تھا وہ بھی جو ہے یہاں پر دورے پر آئے تھے باتیں ہر وقت جو بھی یہاں پر آیا اس میں صرف ڈیولیمنٹ کی باتیں کی ہیں جتنے بھی لیڈرز یہاں پر آئے رہے ہیں آفیسرز یہاں پر آتے ہیں ٹرانسپ آمن نارا ہوتا ہے وہ نارا ہوتا ہے ڈیولیمنٹ کا ڈیولیمنٹ کو لے کر ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن آہ اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو صرف ڈیولیمنٹ کے نام پر لوگوں کو چونہ لگایا جاتا ہے یا اپنے جو ووٹ بینک ڈسٹک ڈوڑا جو ہے تمام پارٹیوں کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ صرف آ کر اپنا ووٹ یہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹک ڈوڑا کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے آہ اگر ہم بات کریں تو بجلی اس سمیں میں دوہزار اکیس میں ہم جی رہے ہیں اور بجلی اس سمیں ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ بینہ بجلی کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کوئی مشین نہیں چلا سکتے آپ فون یوز نہیں کر سکتے بچے جو ہیں اس سمیں اگزام سنکے ہیں بچے رات رات بار پڑھائی نہیں کر سک رہے ہیں بہت سارے کالز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بے آپ بجلی کب آئے گی سر بجلی کب آئے گی تو لوگوں کے دوہزار اکیس میں بھی اس طرح کا شوشن جو ہے وہ سہنا پڑ رہا ہے تو کس اس طرح سے کہاں کی development جو ہے ہماری district ڈوڑا کی ہوئی ہے یہاں کی روڑوں کی بات کریں تو صرف کھڑے ہی کھڑے دیکھنے کو ملتے ہیں جب کوئی منسٹر آئے گا تو اس ہمیں جس روٹ سے مگر اس منسٹر کو نکلنا ہے اس روٹ کو ہی جو ہے کلیر کیا جاتا ہے باقی جو ہے آس پاس جو ہے کوئی بھی دیان نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ منسپلٹی کو کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو منسپلٹی اگر ہم بات کریں تو گندگی جو ہے ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے وادے وہاں پر بھی جو ہے development کے ہوتے ہیں صفائی کے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں district ڈوڑا کی development جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہیں لوکل لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور منسٹرز کو بھی بہتر پتا ہے کیا حالات جو ہیں district ڈوڑا کے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آسواشن اس دنیا کی ریت ہے اور وہی آسواشن جو ہے وہی district ڈوڑا کے لوگوں کو آسواشن دیا جاتا ہے اور اسی آسواشن پر جو ہے district ڈوڑا چل رہا ہے کیونکہ اگر کام کیے ہوتے آسواشن کی ج گاؤں پر اگر کام کیے ہوئے district ڈوڑا میں ہوتے تو آج جو ہے district ڈوڑا آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو نظر نہیں آتا اسی کے ساتھ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کی گلام نبی آزاد صاحب جو کی سینئر موسٹ لیڈر آئین سی کے ہیں کل کے وہ دن district ڈوڑا میں آئیں گے اور انتظار اس تمام لوگوں کو رہے گا کی آخر کیا کچھ نئی چیز وہ جو ہے district ڈوڑا کے لیے لے کر آئیں گے یا کیا کچھ جو ہیں وہ کہیں گے یہاں کے لوگوں کے بارے میں تو آپ بن بنے رہیں دلوکر ریپورٹ کے ساتھ کل ہم پوری لائیو اپ ڈیٹ دینے کے آپ کو کوشش کریں گے اور گلام نبی آزاد صاحب کا پورا جو باشن یہاں پر ہوگا یا پورا دن جو یہاں پر ریلی رہے گی وہ آپ کو لائیو دکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ بنے رہیں دلوکر ریپورٹ کے ساتھ راج کمار کو دیجئے عزازت نمشکار